عمد کا مال اور جان سب سے زیادہ اس قلمے کے پھیلانے پر لگے پھر علم کے سیکھنے اور سکھانے پر لگے عبادات کے نقشوں کے قائم کرنے پر لگے کوئی بے نماز نہ رہے ایسی محنت ہو مولانا نظر الرحمن صاحب زید مجدم ہر مشورے میں ایک سوا سب سے پوچھتے ہیں بھئی کوئی ایسی بستی ہے جس میں سو فیصد نمازی ہیں اور تقرار کے ساتھ پوچھتے ہیں کوئی ایسی بستی ہے جس میں سو فیصد نمازی ہیں حضرت جی رامت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ایک کیامن فیصد نماز پر آگئے تو اس دن مسلمانوں کی ترقی شروع ہوگی اور کافروں کا زوال شروع ہوگا یہ پار بار کہا جاتا ہے بھئی آٹھ گھنٹے دو ڈھائی گھنٹے دو کس لیے ایک بھئی نماز نہ رہے سو فیصد بستی کے لوگ نماز پر آئیں موسیقا